بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کچھ دن یعنی کہ دو دن پہلے ہی بھائی میں نے آپ کے ساتھ ایک نیو شیئر کی تھی کہ میرے چھوٹی والے بھائی اپنے بیگ تیار رکھیں سعودی عرب میں انٹری کے متعلق کہ سعودی عرب انٹرنیشنل فلائٹس بہت جلد کھول رہا ہے تو آج بھائی الحمدللہ سعودی حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے جو بھائی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ کن پچیس ممالک کے افراد اب بھی سعودی عرب میں آ سکیں گے اور کن سات شرائط پر آپ کو عمل کرنا ہوگا لازمی سعودی عرب میں داہل کے متعلق تو پہلے سب سے پہلے بھائی میں آپ کے ساتھ ان پچیس ممالک کا ذکر کروں گا جو افراد اب بھی سعودی عرب میں انٹر ہو سکیں گے اس دوران اس کے بعد بھائی دوسرے ممالک کو بھی دوسرے ممالک کی فلائٹس بھی بھائی وقتاں وقتاں کھولی جائیں گی سب سے پہلے یو اے جی دیکھ لیں آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ بھی رکھے ہوں گے کوئیت اومان بہرین مصر لبنان تیونس مروکو چائنہ یونائٹڈ کنگڈم یوکے فرانس اٹلی سپین جرمنی اسٹریلیا ترکی گریس بنگلہ دیش فلیپین ملیشیا ساؤتھ افریقہ سودان ایتھوپیا کینیا نائجیریا اور انڈونیشیا یہ وہ پچیس ممالک ہیں بھائی جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کر دیئے ہیں ان پچیس ممالک کے افراد ابھی سعودی عرب میں آ سکتے ہیں ان کو اجازت مل گی ہے پاکستان اور انڈیا والے بھائی میرے ان کے مطلق بھائی میں آپ کو آگے وڈیو میں بتا دیتا ہوں ابھی بھائی میں بات کروں گا اس فارم کی جو آپ نے بھائی سب سے پہلے فل کرنا ہے سعودی عرب میں داہلے کے مطلق اس کی تصویر بھی بھائی میں ابھی آپ کو دکھا رکھا ہوں آپ یہ فارم کی تصویر ٹویٹر وغیرہ سے بھائی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ جس کمپنی سے ہیں اس کمپنی سے رابطہ کر کے ان سے بھی منگوا سکتے ہیں آپ کو بھائی یہ فارم فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد اپنے پاس رکھ لینا ہے آپ کا یہ فارم بھائی ائرپورٹ پر آپ سے جمع کر لیا جائے گا اس کے بعد بھائی جو شرائط رکھی گی ہیں سعودی عرب میں انٹری کے مطلق جو بھائی سعودی عرب میں انٹر ہوں گے ان کو ان شرائط پر عمل کرنا لازم ہوگا نمبر ایک بھائی شرط یہی رکھی گی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے اقرار نامہ سائن کرنا ہوگا یعنی کہ جس کی پکچر میں آپ کو ابھی پھر دکھا رکھا ہوں بھائی یہ آپ کو فل کرنا ہوگا اپنے نام پتہ وغیرہ کے سب کے ساتھ کوئی کسی قسم کا آپ کو اس ویرس کا ٹیسٹ نہیں کروانا ہوگا پہلے پاکستانی تو آئیں سکتے ہیں ابھی آپ کسی بھی ملک سے آ رکھے ہیں دوسرے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہیں ان ممالک سے آپ کو کسی قسم کا کوئی بھائی ٹیسٹ وغیرہ ابھی نہیں کروانا ہوگا جب آپ بھائی سعودی عرب میں انٹر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو ساتھ دن کے لیے جہاں کہیں بھی آپ کی رہائش ہوگی آپ اپنی رہائش پر جائیں وہاں پر آپ لیدہ روم میں رہیں گے اور لیدہ واشروہ میں استعمال کریں گے الادہ کھائیں پیئیں گے بھائی سات دن کے لیے سمپل سی بات ہے آپ کو اپنے ہی گھر میں کنتینہ کرنا ہوگا اور دو یا تین دن بعد یعنی کہ سات دن پورے ہونے سے دو تین دن پہلے آپ کا بھائی ٹیسٹ بھی کیا جائے گا اس ویرس کا نمبر تین بھائی شرط یہ ہے شرطیں بھی میں آپ کو ساتھ میں دکھا رہا ہوں اپلیکیشن آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوں گی ان کے نام بھائی میں آپ کو تفصیل سے ابھی بتا دیتا ہوں آپ اپنے موبائل ایپ کے تھروں یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ان اپلیکیشن کے نام بھائی تاتمان توقع نہ یہ دو اپلیکیشن آپ اپنے موبائل میں بھائی ڈاؤنلوڈ کر کے رکھیں ان اپلیکیشن کے تھروں ہی آپ سے رابطہ کیا جائے گا اور آپ پر نگرانی رکھی جائے گی آن لائن لوکیشن کے تھروں کہ آپ کی شہر میں ہیں اور کیا باہر گھوم پھر تو نہیں رہے ہیں اپنے گھر میں ہی قیام کیا ہوا ہے آپ نے نمبر فور بھائی اپلیکیشن پر گھر کی لوکیشن یعنی کہ وہی بات ہے بھائی کہ جہاں پر بھی آپ ہوں گے وہاں سے آپ اپنے گھر کی لوکیشن اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے اس اپلیکیشن کے ساتھ بھائی جیسے ہی یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اپنے موبائل میں تو آپ کو خود بخود پھر اس کی سب سمجھ آ جائے گی آپ اپنے گھر کی لوکیشن اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ آپ نگرانی رکھ سکیں اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں نمبر فائف جی یہ ہے کہ صحت خراب ہونے کی صورت میں اگر آپ کی بھائی صحت خراب ہو جاتی ہے آپ کو خانسی آ رہی ہے متواتر یا آپ کا بخار آپ کو نہیں جا رہا ہے آپ کا ٹمپریچر ہائی ہے آپ کا تو آپ کو بھائی نو سو سینتی یعنی کہ نائن تھری سیون پر کال کرنی ہوگی وزارت سہت کو وہ خود بخود آپ کو آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے پھر اور آپ کی گھر پر آ کے پوری دیکھوال کی جائے گی اور آپ کا ٹیسٹ وغیرہ بھی کیا جائے گا اور یہ بھائی جو شرائط میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لازمی آپ کو کرنی ہوں گی پھر ہی آپ سعودیر میں ٹھہر سکتے ہیں نمبر چھے یہ حفاظتی طرح بھی لازمی اختیار کرنی ہوں گی جن کے مطلق میں نے آپ کو بھائی بتا دیا ہے تمام طرح وہی کہ آپ ایک روم میں رہیں گے کھائیں پینگے علیدہ واش روم میں علیدہ استعمال کریں گے کسی سے میل جول نہیں رکھیں گے سات دن کے لیے لازمی تو نمبر بھائی ساتھ ٹکٹوں کے مطلق شرائط کی کچھ باتیں کی گئی ہیں وہ آپ کو بھائی سب کو پتا ہوگا جو آپ نے جب ٹکٹ وغیرہ کروانی ہے تو وہ ٹکٹ ظاہری سی بات ہے آپ کے دائیں یا بائیں افراد کوئی نہیں ہوگا ظاہری سی بات ہے ابھی جہازوں میں بھی بھائی وقفہ رکھ کر ہی سیٹیں دی جاتی ہیں تو ٹکٹوں کے مطلق شرائط یہی ہوں گی اور اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ آپ سے بھائی وہ ائرپورٹ پر آپ کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ تو مانگیں گے نہیں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹمپریچر وغیرہ چیک کیا جائے اچھے سے اور آپ کو بھائی آپ سے ٹکٹ کے کچھ پیسے زیادہ لیے جائیں ظاہری سی بات ہے ابھی ٹکٹیں مہنگی ہیں اس لیے کیونکہ جہاں جہاز پر بھائی پہلے سیونٹی فائف آدمی بیٹھ سکتے تھے ابھی اس جہاز میں زیادہ سے زیادہ فورٹی ٹو فیفٹی آدمی بٹھائے جا رکھے ہیں یہ شرائط ہوں گی ٹکٹوں کے مطلق اور کچھ نہیں بھائی ایک بات میں آپ کے ساتھ یہاں پھر واضح کرتا چلوں جن پچیس ممالک کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ان پچیس ممالک کے ہی افراد سعودی ارم میں انٹر ہو سکتے ہیں پاکستانی اور انڈیا والے میرے بھائی ابھی سعودی ارم میں نہیں آسکتے بھائی پاکستانی اور انڈیا آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اس ویرس کو لے کر کافی حالات جیدہ رکھے ہیں اور ابھی بھی کافی حد تک کے سامنے آ رکھے ہیں اس لیے ان دو ممالک کے نام ابھی ان پچیس ممالک کی لسٹ میں نہیں رکھے گئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے بھائی ایک یا دو ہفتوں کے اندر اندر ہی پاکستان اور انڈیا کی انٹرنیشنل فلائٹس بھی بحال کرتی جائیں گے تو آپ سب بھائیوں کے لیے بھی یہی شرائط ہوں گی پاکستانی اور انڈین افراد کے لیے جو میں نے بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں آپ بھی ان شرائط کو ابھی سے غور سے پڑھ لیں اور ان کا بھائی جانچا جانچا ہڑتال جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر کے رکھیں کیونکہ آپ کے بھی یہ آنے والے وقت میں کام آئیں گی کیونکہ آپ کو بھی بھائی سب سعودی عرب میں انٹی کا کہا جائے گا تو آپ پر یہ تمام قانون لاغو ہوں گے